ہمارے مہامنٹری شنڈکھن سری راملہ جی اور ڈاکٹر سی پی فاکب جی ہمارے اقل حرکی راکھیل پاٹھرک ہمارے مہامنٹری شنڈکھن سری راملہ جی اور ہمارے جو چیف انڈیسیل کنڈی ریگ ایسے ڈاکٹر ہاتھ پڑھنگی یہاں اپنے سکت میرے سبھی نوجوان لکھتا ہے جو امنگ اور اتصاہ میں آپ سب کے اندر یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ ہندوستان نے لگ بچ ساڑھے تیارہ سو اسکھانوں پر یہی امنگ اور اتصاہ ہندوستان کی جنپہ کے انکر ہم کو دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں رنفار یونٹی رنفار یونٹی کا یہ کارکم میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی ایک نئی سوچ ہے اور ایک نئی پہل اور اس نئی سوچ اور نئی پہل کو دینے کا کام یہ دیکھی چیلے کیا ہے تو ہمارے پرخان منتری پتھے امیدوار سری لرینڈ رموڈی نے دیا ہے اور اس لرینڈ رموڈی کا امیدہاری دینا چاہتا ہوں بھی ایک نئی سوچ اور نئی پہل کے لیے آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج سردار بللک بھائی پٹیل کی پھنگے کی تھی اور سردار بللک بھائی پٹیل نے کیا کیا ہے دھارت کی ایک تاورہ کھڑتا کو قائم رکھنے میں یہ سچائی ہندوستان ہی نہیں دنیا کے سبھی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اس کے وستار میں جانے کی عابض شکتہ نہیں ہندوستان کی پانچ سو پینشک ریاستوں کو ملا کر ایک کرنے کا سرے یا کسی ایک شخص کو دیا جا کتا ہے تو سردار بللک بھائی پٹیل کو ہی دیا جاتا ہے ساید یہ سردار بللک بھائی پٹیل جیسی ہستی بھارت کی رائی بیٹ میں نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا بھارت اتنا یہ جو ایک تاورہ کھڑتا ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے تاہر بھارت کی ایک تاورہ کھڑتا دیکھنے کو نہ ملتی یعنی جمعو اور کاسمیل کے سوال کو بھی پنڈیز زواہر لال مہرون نے اپنے ہاتھ میں نہ لیا ہوتا یعنی یہ ابھی سوال حل کرنے کی جنبیداری سردار بللک بھائی پٹیل کے اوپر نہیں ہوتی تو سایدار کعبی کا بھاگ جو پاکتل کپیل کے روپ میں جانا جاتا ہے ساید بھاکتل کپیل بھی وہ بھارت کا ہی حصہ ہوگا بہنو بھائیو سردار بللک بھائی پٹیل کے جیمن کا جو لقش تھا جو کچھ بھی وہ دیکھنا چاہتے چاہتے اسے ہم کو بھولنا نہیں ہے اسے ہمیں سبھی کو ایک اپنے چھت میں بیٹھا کر رکھنا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں حیصلہ کیا تھا ہم لوگوں نے کہ ہندوستان میں پانچ سو پینسک افتانوں سے یہ رنسار یونٹی کا یہاں کارکرم پرارم ہوگا اور لاکھوں ہی نہیں بلکہ کروڑوں کی شنکھا میں نوجوان یدی کہیں ہوگا تو ہندوستان کی سرکوں پر ہوگا لیکن آپ کو یہاں بتاتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کبھل پانچ سو پینسک افتانوں پر ہی ہندوستان میں یہاں کارکرم نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہندوستان میں ساہے گیارہ کارکرم سے یہاں کارکرم ہو رہا ہے یہ اس بات کا یہاں کا ترمان ہے اس بات کا یہاں ترمان ہے جب کبھی بھی راستی یہ شیطنا کا خوال ہندوستان کی تنوہائی کے سامنے آکر کھڑا ہوتا ہے تو ہندوستان کی تنوہائی ہندوستان کی جوانی کیول کھڑی ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ دورنے کا بھی سنکلت لیتی ہے یہاں تندیس اس کارکن کے بات ہم سے جاتا ہے آج میرے نوجوان دوستو اس رنسار یونٹی کی کارکن کے لیے ہیتنی بڑی سنکھا میں آپ سب یہاں پر ایک اتگریت ہے میں اپنی طرف سے بھی اور اپنی بھارتی یا جنتہ بھارتی کی طرف سے بھی آپ سبی کا حارتی کا بھلندن کرتا ہو آپ سبی کا سواگت کرتا ہو اور آپ سب کو یہاں بھی اپیل میں کرنا چاہوں گا جب کبھی بھی راستی امان سمان سوابیمان کا سوال کھڑا ہو تو براؤر اسی طرح کسی ہندوستان کی سوائی کو جات درکھونے کی آرکھ سکتا ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کسی طاقت کی یہ حمد نہیں ہوگی کہ وہ بھارت کی اور آرکھ اٹھا کر دیکھنے کی جررت کر سکے یہاں طاقت یہاں چیتنا یعنی کہیں پر ہے تو ہمارے بھارت کی نو جوانوں کے اندر یہ چیتنا ہم کو دیکھنے کو مل لے یہ جو کارکم ہو رہا یہ جو کارکم ہو رہا لوگ کہتے ہیں ہندوستان کا یہ رن فار یونیٹی کا آج تک یعنی نو جوانوں کے دورنے کا یہ کارکم ہندوستان کا آج تک کا سب سے بڑا کارکم ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہندوستان کا ہی سب سے بڑا کارکم نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کا یہ سب سے بڑا کارکن آگے سے ہندوستان ہو رہا ہے آگے سے ہندوستان ہو رہا ہے ہندوستان کے نئے اتحاف کیلئے سے کرنے جا رہا ہے اس لئے آپ سب کو ہاردک شکم آئی لیتے ہوئے اور آپ سب کو بڑھائی لیتے ہوئے اپنانی ویڈن سماکت کرتا ہوں